بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل آخر تک دیکھئے گا میں سٹیپ بائی سٹیپ آر جیسا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اور چنل کو سبقرائب نہیں کیا تو سبقرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے ساتھ رہیں گے تو آئیے شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہ چنے کی ڈال لے لی یہ ہم بنائیں گے شامی کباب تو اس کے لیے میں چنے کی ڈال کی ضرورت ہوگی یہ آپ ڈال لے لیں چنے کی یہ آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کتنی ڈال لیتے ہیں کتنی آپ کو چاہیے اس میں ہم ڈال لیں گے لسن یہ ہے چاٹ مسالہ نمک ڈڑا میرچ لال میرچ کسوری میتھی اجوائن اور یہ ہے مکس گرم مسالہ جس میں یہ تھوڑا تھوڑی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے اندر اور تھوڑی سی ہے جہفل جہواتری اور یہ ہے خوشک کتنیاں ثابت یہ مثالہ ہم نے ڈلی لی ہے تکمین ایک ایک چمچ کے مقدار ہے تکمین ان کی اور یہ میرے پاس دال ہے تکمین ادھا کر لوگ کے قریب تو یہ پیاز تین عدد چھوٹے سائز کے پیاز تھے ان کو کاٹ کے ڈال دیا پتیلے میں اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنی دال دال چنہ اس دال کو ہم نے ایک کنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر رکھا تھا اچھی طرح دو کر تو اب اس کو اس کے اندر دال دیتے ہیں آپ نے ہر چیز کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اور باریکی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کون ساتھ کام کس طرح ہو رہا ہے تب ہی آپ اس کو اچھے طرح سے سمجھ پائیں گے اب اس دال کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی کے مقدار آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان نسخ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے کیونکہ اس دال سے اپنے پانی نکالنا نہیں ہے بلکہ جو پانی اس کے اندر جائے گا وہ پانی اس کے اندر ہی خوشک کر دینا ہے تو جس حضر کا پتیلہ آپ کا ہوگا اور جتنی آپ اس کے اندر دال ڈالیں گے اس سے ڈیر ڈنچ اوپر پانی آپ کا ہونا چاہیے یعنی میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ یہاں تک پانی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیر ڈنچ کے قریب پانی ہے یہ دال سے اوپر یعنی نیچے دال کی تاہ ہے اور دال کی تاہ سے اوپر ڈیر ڈنچ کے قریب جو ہے وہ پانی ڈال دی ہے تو یہ پانی انشاءاللہ پرفیکٹ رہے گا اس کے اندر کیونکہ ہم جب بھی کوئی کام کمرشل کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ میجرمنٹس جو ہیں وہ دیسی طریقے سے کرنے پڑتے ہیں یہ سارے مسئلہ جو آپ کو دکھایا تھے پہلے وہ تمام اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ڈال کے اس کو اچھے دیرہ سے ایک زوا مکس کر دیں گے تاکہ اوپر نیچے تمام مسئلہ جو ہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم چمالچ کا حساب نہیں رکھتے یا پانی کا جو حساب ہے لٹر کے حساب سے نہیں کرتے بلکہ ہم جٹ کے حساب سے اس کو سیدھے سیدھے میں یہ مڈکت ہے مرہ حساب سے اب یہ آلو ہیں چھوٹے سیدھ کے آلو تھے یہ آٹھ سے دس آلو ہیں تو یہ آلو جو ہیں یہ بچت کرنے کے لئے ڈال رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ دال مہنگی ہوتی ہے اور آلو تھوڑا سستہ ہے تو چھوٹے آلو جو ہیں وہ اور سستے مل جاتے ہیں تو اس سے یہ ایک اشامی کباب جو ہیں وہ نرم بھی بنتے ہیں اور ملائم بنتے ہیں اور پندرہ سے بیس کباب جو ہیں فالتو بن جاتے ہیں اسی خرچے میں تو یہ بچت کے چھوٹے گر ہوتے ہیں جو دکنداری کرتے ہیں وقت ہمیں ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں حالانکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اب اس کو ڈکنا لگا کے تو ہم پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی اس کے اندر خوشک کر دیں گے ہماری دال بھی گل جائے گی اس کو ہم چیک کرتے رہیں گے جب ہماری دال اور آلو مکمل طور پر گل جائیں گے تو پھر ہم نے ڈکن اتار دینا ہے اور اس کا پانی خوشک کرنا ہے تو یہ دیکھئے جناب یہ ہماری دال مکمل طور پر گل چکی ہے اور بہت تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کے اندر جس طرح مقدار ہم نے کو بتایا ہے کہ اس طرح سے مقدار سیٹ کر لیں تو اس طرح کے ساتھ مقدار سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پانی زیادہ نہیں ہوگا اتنا بہت کم ہوگا تو اب ہماری دال پر فیکٹلی گل چکی ہے اور اس کو مقبل اپنے پانی خوشک کر دینا ہے ذرا سے بھی نمی ہوگی تو پھرا ہمارا کباب جو ہے وہ ڈلا ہو جائے گا تو اس لئے اچھے طرح سے خوشک کر لیں اس کو اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ کباب مثالہ ملتا ہے شامی کباب مثالہ بزار سے مل جاتا ہے یہ ہم ڈال دیں گے دیکھنے ایک چمچ یہ صرف کشبو کے لئے تھوڑا سا استعمال کر رہے ہیں باقی مثالیں ہمارے ویسے تیز ہیں اور یہ ہے زیرہ اور سبز میرچ زیرہ تمہیں ڈیٹھ سمجھ کے قریب ہے اور سبز میرچ پانچ سے چھ عدد ہیں تو یہ اس کو پر ڈال دیں گے اور اب ان کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور مکس کر کے پانچ سے چھ میٹ کے لئے مزید اس کو آگ پر پکائیں گے ہلکی آگ پر اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں کے بعد اب ہمارا یہ مٹیرل جو ہے وہ شامی کباب بنانے کے لئے بلکل تیار ہے اب اس کا آخری مرحہ لائے کر آئے گیا ہے اس کے لئے ہمیں یہ مشین کی ضرورت ہوگی یہ چھوٹی سی مشین ہے کیمے والی یہ ہاتھ سے چلتی ہے اور یہ پانچ سو روپے کی مارکیٹس آرام سے مل جاتی ہے تو اب ہم اس مشین کے اندر ڈالیں گے اوپر سے ڈالتا جائیں گے ڈال کو اور آلو اور جو مثال ہم نے مکس کیا تھے سارے اس کو اوپر سے ڈالتا جائیں گے اور ہاتھ سے گمائیں گے تو آگے سے جو ہے سوئیوں کے شکل بن کے تو یہ ہمارا مٹیکل بلکل تار ہو جائے گا تو یہ جناب سامی کباب کے لئے بلکل ہمارا مٹیکل ریڈی ہے تو دوستوں سے گزارا چاکے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے پارے کومنٹ ضرور کیا کریں مزید اگر آپ کو کوئی مشروع ادرکار ہو تو میرے چینل کے اب آؤٹ سیکشن میں آپ جائیں گے تو وہاں پر میرا آؤٹ سیکشن نمر دیا ہوا ہے وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکے گا جو مشروع میں بہتر طریقے سے دے سکوں گا میں ضرور دوں گا میں پانچے سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور کسی حد تک جانتا ہوں بہت ایکسپرٹ نہ سائی لیکن الحمدللہ کافی حد تک اس کام کو سمجھ دوں تو آپ کے لئے جو مشروع میں دے سکا ضرور دوں گا تو اب ہم اس کوئی سکرے سے ساری ڈال کو مشین کے اندر سے گزار لیں گے اور گزارنے کے بعد پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے اس کا کیا پروسس کرنا ہے یہ جی سارا مٹیویل مشین سے نکل کر اس شیپ میں آ جائے گا یہ آپ اس کے شکل دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم موقع پر ایک کباب بنائیں گا آپ چاہنا تو پہلے بھی کباب بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں لیکن میں موقع پر اس طریقے سے آت سے ہی یہ اس شیپ میں چھوٹا سامنگ کباب بن جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارا مٹیویل تیار ہے مکمل طور پر تو اب چلتے ہیں شاپ پر اور وہاں پر میں پریکٹیکل آپ کو توے کے اوپر مکمل برگر بنا کر دکھاؤں گا کہ برگر ہم کو کس دکھ سے بناتے ہیں اور یہ مٹیویل میں فریزر میں رکھ دیتا ہوں تو پانچ سے چھزنی اقراب نہیں ہوتا تو آئیے اب چلتے ہیں میری شاپ پر یہ جی میری چھوٹی سی شاپ ہے یہاں پر ہم آ چکے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے رکھا ہوا ہے بڑے ساتھ کتاوہ یا اسکواڈ پلیٹ بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے ہم تھوڑا سا گیڑ ڈالیں گے اور یہ ایک انڈا پھینٹ لیا انڈا پھینٹ کے شامی کبابات سے بنا کے انڈے کے اندر ڈپ کیا اور ڈپ کر کے اس کو تبے کے اوپر ڈال دیا اب ہمارا شامی کباب جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم دونوں طرف سے اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو ہمارا شامی کباب جو ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ برگر ہے جی اس کو برگر کی بریڈ کہتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے کٹتے ہیں یہ بڑے ساتھ کچھورا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو کٹ کے درمیان سے تو دو پیس میں کر لیں گے اور نیچے والا پیس جو ہے اس کو ہم تھوڑا پہلے سیکھ لیں گے اچھے طرح سے ادھر ہمارا شامی کباب جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس برگر کو بھی روشٹ کر لیتا ہوں اس کو اندر کی طرف سے پہلے روشٹ کریں گے اچھے طریقے سے جب ہمارے پاس رش ہوتا ہے اگر ہم بہت سپیڈ میں کام کرتے ہیں تو میری جو کے گاؤں میں دکان داری ہے اور ابھی دکان کھولی گیا تو میرے پاس ابھی میں ریلیکس ہوں تو میں سکون سے کام کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ سٹیپ پہ سٹیپ پہ کو سمجھ آئے تو اس طریقے سے ہم برگر کو روشٹ کر لیتے ہیں دونوں طرف سے اس طریقے سے برگر کو روشٹ کرنے کے بعد یہ سکریپر کی مدد سے شامی کباب کو سنٹر سے دو کیا اور یہ جناب برگر کیو پر رکھا اور چھوڑی کی مدد سے یا سکریپر کی مدد سے آپ اس شامی کباب کو توڑ کر تو برگر کے اوپر مقبال پھیلا دیا تو اب تمام برگر میں ہمارا جو ہے وہ مثالہ ایک جیسا محسوس ہوگا جو بھی کھائے گا اس کو ہر جگہ وہ مثال ایک جیسا محسوس ہوگا یہ تھوڑی سی چٹنی ہے دعی والی چٹنی تو اس کو اس کے اوپر لگا دیا اس کی ترطیب کئی لوگ اوپر نچھے کر سکتے ہیں کئی لوگ مختلف طریقے سے بناتے ہیں کوئی شامی کباب اوپر لگاتا ہے کوئی نچھے لگاتا ہے یہ اس کے اندر ڈالنے کے لیے سلاد ہے سلاد میں ٹاماٹر ہے کھیرہ ہے اور بندگو بھی ہے آپ محسوس کے لحاظ سے جو جیسا کو سستی لگے آپ وہ زیادہ کر سکتے ہیں جو جیسا مہنگی ہو وہ آپ تھوڑی کم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کاروبار میں بچت ہوتی ہے اب اس کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا ٹاماٹر کیچپ جو ہے یہ اس کو پر ڈال دیا اب جنہوں پر گیڑ ڈالیں گے مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ میری زبان کی سپیڈ تیز ہے اور آپ کی سپیڈ کم ہے تو میں نے یہاں سے ویڈیو جو تھوڑی فاسٹ کر دی ہے تاکہ جلدی جلدی آپ کو سمام پروسس دکھا سکوں اب یہاں پر ڈالیں گے انڈا جو پھینٹ کر منہ رکھا ہوا تھا دیہات میں ہم ایک انڈے سے دو برگر بناتے ہیں اور ستر روپے سے اسی روپے کا برگر سیل ہوتا ہے ابھی چونکہ انڈا بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ دن میں دن اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو بچت کرنی پڑتی ہے اس لحاظ سے جو ہے مختلف چیزوں پڑ جسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جناب فل انڈے والا برگر بنا رہا ہوں یہ میں سو روپے کا سیل کرتا ہوں اور آف انڈے والا جو ہے وہ ستر روپے سے اسی روپے کا سیل ہوتا ہے اور اس طریقے سے جناب جو اس کا اوپر والا ایسا تھا بریڈ کا اس کو بھی ہم اچھی طرح روست کریں گے اوپر نیچے دونوں طرف سے اور روست کرنے کے بعد اس کے اوپر میں لگایا کرتا ہوں مائو گارل اکساس جو میری ہوم میڈ ہے میں خود بناتا ہوں اس کی ریسپ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو دوں گا مائو گارل اکساس اس کو میں شارمہ پر بھی لگاتا ہوں اور اس پر برکر اپنی بھی لگاتا ہوں تو یہ جناب میرے اپنی ہوم میڈ ساس ہے تو یہ ساس اس کو پر لگا کے تو یہ ہمارا برکر تیار ہو گیا تو اب جناب اس کو کٹتے ہیں اس کو کس طرح سے کٹتے ہیں اور میں گاہ کو کس طرح سے برکر پیش کرتا ہوں سر اپنا سب کو دکھا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ اپنا قربار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ قربار شروع کریں یہ بارہ مینے چلنے والا قربار ہے اور بہت فیدہ والا قربار ہے یہ جی مرہ برکر تیار ہو گیا تو اس ویڈیو پر مجھے آپ کے کمنٹ کا خاصل طور پر انتظار رہے گا تو اس طرح سے ہم گاہ کو برکر پیش کرتے ہیں ساتھ چٹنی اور کیچپ کے ساتھ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ علاوہ